اللہ رب العزت اللہ و عالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کی طرح آج ہم پھر تحفظ صحابہ کے لئے اور تحفظ نموس احلِ بیت کے لئے اور تحفظ نموس صحابہ کے لئے ایک بار پھر آج میدانِ عمل میں ہیں لاہور پریس کلپ کے سامنے آج کا یہ عظیم و شان مظہرہ اس ذاکر کے بیان کی مضمت کرنے کے لئے بھی ہے کہ جس نے امیر المؤمنین خلیفہ بلافصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی بلند شان کے اندر گستاخی کرتے ہوئے کہے ان جملوں کی مضمت بھی کرتے ہیں اور سات ملک کے مقتداری داروں کو اس طرف متوجہ بھی کرتے ہیں کہ ہم احبی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم احبی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام لوگ قتل بھی کریں تو چرچہ نہیں ہوتا ہمارے قائد محترم نے استاذی گرامی نے سیف الاسلام والمسلمین ریدہ شرفو نے ایک لفظ استعمال فرمایا اور اس کا ماں قبل ماں بعد کٹ کے بدنیتی کی بنیاد پر پھیلا کے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا اور آج جس بیانیاں کی مضمت کے لئے ہم سبھی یہاں کھڑے ہیں میں متوجہ کرتے ہوئے یہ کہوں گا اس کلپ کو غور سے سنا جائے اس میں اس کا واضح گستاخی کا ارادہ پایا جا رہا ہے اور بقیدہ وہ متوجہ کر کے یہ توہین کا جملہ کہہ رہا ہے اور میں اس کے اس بیانیے کے بعد حضور کے فرمان سے اتنا ہی کہوں گا فرمایا میرے صحابہ میرے غلاموں بادوالوں جب دیکھو تم کے لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہوں تو سب سے پہلے تم انہیں یہ کہو تمہاری بری فطرت پر اللہ کی لانت تمہاری بری تربیت پر اللہ کی لانت تمہارے برے جذبے پر اللہ کی لانت تمہاری بری حرکت پر اللہ کی لانت اور میں بات ختم کرتے اتنا کہوں گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی شان والا ہے ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو مقام والا ہے ہر وہ زی شرف انسان کہ جس کی آنکھ کے اندر وہ رخ زیبہ سمایا وہ رخ زیبہ جس کی آنکھ کے اندر سمایا رہا اس عظیم و شان شخصیت کا کیا کہنا ہر صحابی بڑی شان والا ہے جس عظیم و شان صحابی کی عظمت کا آج ہمیں ایک بار پھر تحفظ کرنے والے ہیں یہ وہ عظیم و شان صحابی ہے جس کے بارے میں علماء کی موجودگی میں میں اپنے مصطفیٰ کریم کا فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا جس جس نے مجھ پر دین کے لیے احسان کیا میں ہر ایک احسان کا بدلہ دے چکا مگر صدیق کی اکبر وہ واحد انسان ہے جس کے اتنے احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ میرا اللہ قیامت کو عطا فرمائے گا اب آب اجیب وقار اس لیے ہمیں ایک بار پھر دعوت فکر دے رہے ہیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اس طرف پوری آب و تاب سے نوٹس لیا جائے اور پورے طریقے سے سارے تقاضے پورے کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے صحابہ اکرام کا مقام کسی چوڑے سے جو چوڑا بیان کرے اس کے بارے میں کچھ کہے صحابہ اکرام کا مقام اس سے بلکل کم نہیں ہونے والا ان کی شان اللہ بلند فرمانے والا ہے لیکن بندہ مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی صبح اس کی شام صحابہ کی عظمت کے لیے وقف ہو اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول فرمائے ایک بار مل کے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالد نعرہ رسالد آپ نے کہنا ابو بکر دین دنیا قبر حشر دین دنیا قبر حشر دین دنیا قبر حشر مصطفا کا نور نظر مصطفا کا نور نظر دین دنیا قبر حشر مصطفا کا کیا